اس موقع پر پارٹی لیڈروں نے کہا کہ ملک کو اگر سے اگلے پچھتر برسوں میں ترقی کرنا ہو تو کہ جروال فارمولے کو اپنا نہ ہوگا پارٹی لیڈروں کا کہنا ہے کہ دہلی اور پنجاب میں جس طرح کی پالسیاں بنائے گئی ہیں اگر ویسی ہی پالسیاں خومی اور بین الاقوامی لیول پر اپنا ہی جاتی ہیں تو ملک اگلے پچھتر برسوں میں وشفر گروہ تسلیم کیا جائے گا ملک اگلے پچھتر برسوں میں وشفر گروہ تسلیم کیا جائے گا لوگا叫givingتور والے پچھتر برسوں میں اگلے پ HEL 앉یب برسوں میں اگلے پچھتر برسوں میں واگلے پچھتر برسوں کچھتر تو ملک امید پچھتر برسوں میں واع騰دی برا錚 إسم دعم اللہ کا جائے 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 مارت ن пробہ ہی viverتا جائے 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 ماراتاں آخریں شاء میلا ماراتاں نزر ہمیں معافی نائمان لکھ کے دینے والوں کے وجہ سے آزادی نہیں ملی جب آزادی کے لڑائی ہمارے شہدہ لڑ رہے تھے ہمارے ہیروز لڑ رہے تھے تو کچھ لوگ منوادیوں نے اپنے آپ کو انگریزوں کے زنجیروں سے انگریزوں کے ظلم سے بچانے کے لیے سر ان کے سامنے جھکا کر معافی نامہ دیا معافی نامہ لکھ کے دیئے آج وہ لوگ کہتے ہیں ہم آج حکمران ہیں تو میں کہتا ہوں ہم آزاد پچہتر سال قبل ہوئے لیکن آج جمہوری نظام نہیں ہے سوٹانتر بندی دے سوراج بندی اللہ سوراج بروے کھا درے کیے والا ہی گا آم آدمی پچھ پاٹی اند ماتر ساتھ دے دے انتنا جنرے کے منور کے ماتنے اگلے پچھتر آج سے ہی پچھتر سالگرہ سے ہی ہم ہندوستان کو ورلڈ کا مانیٹر بنانے کا اہد لیا ہے اگر ہندوستان کو دنیا کی مانیٹرنگ کرنا ہے تو آم آدمی کے نیشنل سنچالک نیشنل کنوینر سری اروند کی جرورت ہے ہم نے جل دلی جیتی ہم نے پنجاب جیتے اب ہماری باری کرناٹکہ میں ہے گجرات میں ہے سارے ہندوستان میں ہے سارے ہندوستان میں آم آدمی پارٹی کی سرکار آئے گا کیونکہ آج دلی موڈل اور پنجاب موڈل کو جنتا نے دل سے شکا رہا ہے دل سے چاہتے ہیں جہن ساتھیو آج خوشی کا موقع ہے پچھتر وی آزادی کے دن جو ہم کو نصیب ہوا ہے اس کو سلیبریٹ کرنے کے لیے جو ہے آزاد لوگ آزادی کے ساتھ آزادی منا رہے ہیں اور یہ جو سرکار موجودی جو سرکار ہے جو آج سب کو آزادی کا جو ہے جو پارٹ پڑھا رہی ہے کہ تین دن کے لیے آپ اپنا وقت نکال کے آپ جو ہے جھنڈے پھیرائیے بول کے میرا ایک میسیج ہے گورنمنٹ کے لیے کیوں نے یہی بات آپ جیسے آم آدمی پارٹی جو ہے دہلی یا پنجاب میں کر کے بتا رہے ہیں کہ جو ہے شکشہ اور آپ ہیل سیکٹر جہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوتا ہو اور جو ڈائریکٹ آدمی کو اسے فائدہ ہوتا ہو اس پہ آپ کیوں نہیں سونستے یہ ایک ہمارا سوال ہے اور امید کرتا ہوں کہ جو ہے جو موجودہ سرکار ہے انڈیا کے وہ بھی آم آدمی پارٹی کے جیسا ڈیولپمنٹ کا کام کرے گی چہنڈ ہمارا ہمارا جو مینیفیسٹو ہے وہ پیپر تک ہی نہیں ہے یہ مینیفیسٹو آلیڈی ایکزیکیوٹ کر دیا گیا ہے اور آپ آپ نے یہ بتایا کہ آنے والے دنوں میں ہمارا کیا ویجن رہے گا کیا ہم کریں گے تو آپ اگر چائنہ کو دیکھیں گے تو چائنہ حال حال میں امریکہ کو پیچھے کر کر کے ابھی وہ نمبر ون کنٹری پوری دنیا میں بن گیا ہے تو ہمارے اربین کیجریوال صاحب کا کہنا ہے کہ اگر ہم فورین پولیسیز کو اگر انڈیا میں لے کے آئے جیسے کہ ایڈوکیشن اب فورین کنٹریز میں میکسیمم کنٹریز میں اپ ٹو ٹویلت کلاس فری ایڈوکیشن دیا جا رہا ہے سوطانتر سکھی دے نمگا ایلا واند یادے آفیسی یوشیویر لی واند یادے کلسیر لی آل ہوگ دے واندر یاو آفیسیر گولو نمگا سوطانتر نے مارتا ہیلا یا کندر دباؤ بھوڑیا دو بڑیا دو ہر گھر میں ایک تیرانگا کا اجنڈہ رکھو بلکے موڈی سرکار نے بول دیا کس کا پاس گھر نہیں ہے انہی جنڈہ کدھر لگانے کا وہ کون تو سوچا موڈی جے بول دیا ہاں میں چودہ میں جیت کے آنے کا بعد ہر ایک گھر کو چھت دال کے دیتے بول کے بول دیا چھت تو دیا نہیں دیا نل نل میں جل بولا وہ آیا کرناڑک میں وہ بھی نہیں آیا جو بھی بولتا ہے صرف موہ کے بات بولتا ہے لیکن کام کچھ بھی نہیں کر رہا بیجی پی سرکار جیسا جو کیجروال سرکار ڈلی میں جو کر رہا ہے ویسا یکار